اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے نئے ہو تو خیرہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں تو خیرہ باسی ویلوگ یوٹیوب چینل آج کافی دنوں کے بعد پھر سے ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ مجھے دیکھتے تھے اکثر جون جولائی میں اور یہاں پہ ہر طرف ہریالی ہوا کرتے تھے لیکن ابھی دیکھیں یہاں پہ کیا حساب ہو چکا ہے خزاں آ چکی ہے اور پتے جوہاں وہ سارے گر چکے ہیں اور جس کی وجہ سے کافی عجیب سے لگ رہا ہے لیکن اللہ تعالی کی قدرت ہے دیکھیں کیسے جو ہے وہ پتے جب آتے ہیں یہاں پہ ہریالی ہوتی ہے تو کتنا زبردست لگتا ہے اور لیکن ابھی نہیں ہے تو بہت چینجنگ لگ رہی ہے آپ فرس ٹائم ہمارے چینل پہ ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے دیکھاتے ہیں آج آپ کو مری یہ سامنے گاڑی کھڑی ہے اور یہ دیکھیں جی یہاں سے آگے روڈ نہیں جاتی تو یہ جتنا بھی مٹیریل ہے اس طرح سے ہمارے گھر پہنچتا ہے کیونکہ آگے روڈ نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ سے زبردست نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسم بڑا صاف ہے ابھی بلکل کلیر ہے تو آگے دکھاتے ہیں آپ کو مری انشاءاللہ جی بلکل سردیوں کی آمد آمد ہے اور ہر طرف خزان چھائی ہوئی ہے اور کچھ ہی ٹائم کے بعد برف باری انشاءاللہ سٹارڈ ہو جائے گی ابھی میں پہنچ چکا ہوں سینی بینک اور یہاں سے پیٹرول جانا وہ ایک یہ خوشخبری بھی ہے کہ پاکستان میں پیٹرول کو دیس روپے سستہ کر دیا گیا تو چلیں کافی دنوں کے بعد کچھ تو خوشخبری ملی ہے تو پیٹرول ڈالنے کے بعد میں ابھی جا رہا ہوں جی میں یہاں سے جاؤں گا کلڈرنہ پھر وہاں سے جی کا گلی جہاں تک ممکن ہو سکا آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے تو پیٹرول ڈالنے کے بعد یہاں سے میں ابھی جا رہا ہوں سینی بینک سے میں جا رہا ہوں یہ سینی بینک اور کلڈرنہ کے درمیان جگہ ہے اور ماشاءاللہ خوبصورتی چیک کریں مری کی اس وقت بلکل کلیر نظر آ رہا ہے کیونکہ موسم صاف ہے تو ساری چیزیں بلکل کلیر نظر آ رہے ہیں تو آپ بھی انجائی کیجئے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں ساتھ ساتھ میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ہاتھ سے میں ڈرائیو کرنا ہوں اور ایک ہاتھ سے میں نے کیمرہ کو پکڑا ہوا ہے جو کافی ڈینجریس ہو سکتا ہے کیونکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے لیکن روڈ خالی ہے تو میں یہ رسک لے رہا ہوں کیونکہ میرے علاوہ کوئی ویڈیو بنانے والا نہیں ہے میرے ساتھ اس لئے ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی جگہ گلی کی طرف جاتے ہوئے اور سب سے تھنڈا جنگل جس کو کہا جاتا ہے سب سے تھنڈا ایریا جس کو کہا جاتا ہے مری کا وہ یہ جگہ ہے اس کو تھنڈا جنگل بھی کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں اور کیونکہ یہاں بہت زیادہ برمباری ہوتی ہے اور بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اگر آپ جون جولائی میں بھی یہاں پہ آتے ہیں تو یقینا آپ کو جو ہے وہ سردی محسوس ہوگی تو خوبصورت نظارہ اور یہاں پہ درخت دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبدس اور کلیر نظر آ رہے سب چیزیں اور اس وقت مری میں اتنا زیادہ رش بھی نہیں ہے اور مری میں ابھی برف پالی کبھی کوئی امکان نہیں ہے لیکن جیسے محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے وہ دس سے پندرہ دنوں کے بعد آگے جو دس دنیں اس کے بعد ہو سکتا ہے موسم خراب ہو جائے لیکن فی الحال جو ہے وہ بڑا زبادہ دھوپ لگ رہی ہے میں یہ مین روڈ چھوڑ کے نیچے آ چکا ہوں کیونکہ یہاں پہ مجھے کام ہے میں تھوڑا سا نیچے جا رہا ہوں ایک گاؤں میں تو گاؤں کی بھی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے مری کو جو ہے وہ بلکل میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا مری کو لوکل ایریاز جو ہیں مری کے وہ آپ کو میں ضرور دکھاؤں گا تو یہ ہے جی گاؤں کی طرف میں جا رہا ہوں تھوڑا سا نیچے اور روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مشکل روڈ ہیں اور یہاں سے بلکل مجھے تھوڑا سا نیچے جانا ہے اور گاڑی کو جو ان راستوں پر لے کے جانا کافی مشکل ہو سکتا ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبدست یہاں پہ گھر بنایا گیا اور اس کی چھت اس کے ڈیزائن دیکھیں کتنا زبدست کیا گیا ہے اور یہ پہاڑی علاقوں میں ایسی ڈیزائننگ کی جاتی تھی بہت پہلے لیکن اب یہ ڈیزائننگ قتم ہو چکی ہے جی میں پھر سے مین روڈ پر آ چکا ہوں اور یہاں آگے آئے گا جھیگا گلی بزار کافی ٹھنڈا ہے ایریا جس کو کہا جاتا ہے اور یہ روڈ جو جا رہی ہے سیدھا آگے یہاں سے اگر آپ لیفٹ ہو جائیں گے تو بھوربند بی سی بھوربند کی طرف اور وہاں سے آگے مظفر آباد اور اگر بالکل سیدھا سیدھا آپ جاتے ہیں تب بھی دونوں راستے جو آگے جا کے مل جاتے ہیں اور دونوں جو آگے آزاد کشمیر کی طرف چلے جاتے ہیں یہ میں پہنچ چکا ہوں لوئر ٹوپا کے مقام پہ اور ماشاءاللہ کتنا کلیئر اور صاف سترا ماحول ابھی نظر آ رہا ہے اور ویسے تمہیں یہاں سے جو ہے وہ رائٹ لے کے یہاں سے نیچے جا سکتا ہوں لیکن میں آپ کو سامنے کچھ دکھانا ہوں یہ میرے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے جی پاکستان کا فخر جو ہے وہ پاکستان کا جو جی ایف سیونٹین تھنڈر آئی تنک اسی کا مارڈل یہاں پہ لگایا گیا ماشاءاللہ بہت زبدست آپ اس کو دیکھیں اب یہاں سے آگے جب ہم ایکسپریس بے پہ جاتے ہیں اور راستے میں آپ کو نیو مری نظر آئے گا تو دیکھیں کتنا زبدست نظارہ ہے آپ ہم نے نیو مری کا خوبصورت نظارہ اور نیو مری چیئر لفٹ وہ سامنے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ نظر آتی ہے وہ جو لائن پوری جا رہی ہے اور بالکل ٹاپ پہ جاتی ہے اگر آپ یہاں پہ مری میں آتے ہیں تو نیو مری کا وزٹ ضرور کریں اور نیو مری چیئر لفٹ جو کیبل کار ہے آپ ہی ٹائم میں وہاں پہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی یہ اگر ہی آپ کو اچھی لے گا یہاں کام ہے ہمارے چینل پر ایک ٹائم میں تو اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور تاکہ آپ کو نہیں آنے والی ویڈیو مل سکے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ